اوم شانتی ہم سبھی ورطمان سمیں مدوبن نیواسی ہے چاہے کہاں سے بھی آئے ہے لیکن اس سمیں سب مدوبن نیواسی تو مدوبن نیواسی کا عرضی ہے مدوبن نیواسی مدوبانا مدھرتا مدھرتا دھارن کرنے والے اور بے ہد کے ویراغی اسی ہی سمرتی سے آپ جتنے دن بھی مدوبن میں ہے اسی ہی وشیش دھارناؤں میں رہنے سے آپ کو بہت اچھا انبہ ہوگا اور ہم تو یہی کہیں گے کہ سال میں ایک واری یہ پرابو ملن کا چانس ملتا ہے مدوبن نیواسی بننے کا چانس ملتا ہے تو یہ جو پانچے دن ملتے ہیں ہم کو یہ دن بہت امولی ہے ان پانچے دن میں آپ جو اپنے اسطان پر جتنے بھی سمیسے آتے ہو اس سمیہ میں جو بھی آپ کے من کی کمزوری رہ گئی ہے اور آپ چاہتے ہو کہ یہ ہماری ٹھیک ہونی چاہیے وہ کمزوری آپ ان پانچے دن میں لقش رکھو تو لقشن آ سکتے کیونکہ یہ جو آپ کو دن ملے ہے یہ بڑے بھاگے سے ملے سادھارا نہیں ہے یہ کیونکہ یہاں آپ نے انبھو بھی کیا ہوں گا ایک دو دن میں کہ یہاں کا وائیو منڈل اور یہاں کا جو پرہی کا نیم بنے ہوئے ہیں اس پرمان آپ کو شکتی شالی بننے کا چانس ہے اور کوئی جمعواری نہیں ہے ایک ہی کام ہے اپنے کو دیکھنا اپنے کو پریورتن کرنا اور کمزوریوں کو مٹانا شکتی شالی بننا اس لیے یہ پانچے دن جو بھی جو سب ہی آئے ہوئے ہیں تو ہم یہ ہی کہیں گے کہ آپ ان پانچ چھے دن کا سمیہ جو ہے وہ ایک منٹ بھی ویرت نہیں گمان کیونکہ چلتے پھرتے کیا ہوتا ہے سنگٹن میں آئے ہو تو سنگٹن میں پہچان والے بھی کہیں ملتے ہیں یہاں وہاں کے بھی بھائی بہن ملتے ہیں تو ایسا نہ ہو کہ خراب باتیں تو آپ یہاں نہیں کریں گے لیکن ویرت باتوں میں آپ اپنا سمیہ نہیں گمانا کہاں سے آئے ہے کیا ہے سنٹر کا حال چال کیا ہے وہ بھلے ایک دو میں لیندین کرتے ہیں لیکن زیادہ باتوں کے وستار میں نہ جا کے ویرت سنگلپ کو اسٹراب کرو آپ اٹینشن دیں گے تو آپ اپنے کمزوری میں ویسٹ سے بیسٹ میں پڑیورتن ہو سکتے ہیں کیونکہ کئیوں کا انباؤ ہم نے سنا ہے اس مدد سے وائیو منڈل کی مدد بہت ہوتی ہے اور وائیو منڈل میں یہاں سارا دن دیکھو ہماری دن چریا کیا ہے برما بھوجن بھلے بیچ بیچ میں ہم کھاتے ہیں لیکن پرہی کے کتنے سادن ملے ہیں مول بات تو یہاں کا امرت ویلا کتنا پاورفل ہے سنگٹھت روپ میں اتنے بڑے سنگٹھن میں امرت ویلے کا انباؤ کرنا شکتی شالی بن شکتی شالی باپ سے شکتی لینا یہ کتنا اچھا ڈائمن چانس ہے تو امرت ویلے سے لے کر کے رات تک جتنی اپنی ایکسٹرا کمائی کرنے چاہو اتنی یہاں مدوبن میں کر سکتے ہو کیونکہ چانس ہے آپ کو اور کوئی جمعیواری نہیں ہے چلو سیوہ داری جو آئے ہے وہ سیوہ کریں گے لیکن سیوہ داریوں کو بھی چانس ہے کیونکہ یہ شب بابا کے گھر کی سیوہ کرے اپنے لوگ ایک پریوار کی سیوہ نہیں کرے ہیں الوک ایک پریوار کے سیوہ میں الوک ایک واتاورن کے بیچ میں کرے ہم کو یاد ہے کہ ممہ جب سیوہ داریوں کے پاس کیونکہ ماتائیں کو روٹی بہت بنانی پڑتی ہے اور روٹی آپ دیکھو تو گول گول ہوتی ہے تو ممہ جب بھی چکر لگانے جاتی تھی نا تو ماتاؤں کو کہتی تھی آپ روٹی بیل رہے ہو نا یہ دیکھو گول گول چکر ہے روٹی کا تو آپ سوہ درشن چکر روٹی بیلتے بیلتے روٹی کا گول روپ دیکھ کر کے سوہ درشن چکر کو یاد کرو کہ یہ سوہ درشن چکر کے سمان میں یہ گول گول روٹی بنا رہی ہے ہر چیز میں اگر ہم ادھیاتمک بھاو نہ رکھے تو ہمارے کو بہت مدد مل سکتی ہے تو یہ دن ایسے نہیں روازی ریتی سے نہیں گمانا بھئی دو ہو گئی تاریخیں بیٹھتی جاتی ہیں اور دن سماپتی کا بھی آ جاتا ہے واپس جانے کا بھی آ جاتا ہے پھر اس میں سوچو تو جو کرنا چاہیے تھا نا جتنا کرنا چاہیے تھا اتنا نہیں کیا میں نے تو ایسا نہیں ہو کہ آپ کو یہ سوچنا پڑے اسی لیے ایک ایک منٹ یہاں اپنا سفل کرنا اور چاند سے آپ کو سفل کرنے کا سیوگ ہے سنے ہے کلاسز کتنے پاورفل ملتے ہیں صرف سننا نہیں ہے لیکن بابا کہتا تھا پہلے ہے سننا پھر ہے سمانا اور تیسری سٹیج ہے ہماری سمانے کے بعد سورو میں لانا ہم کہتے ہیں ہم آتما ہے پہلا پارٹ ہے ہمارا اور لاسٹ بھی یہی آتما و معنی کا ہی پارٹ رہیں گا ابھی بھی آپ نے دیکھا ہوں گا ہر مولی میں کتنے وار یہ مہاوا کیا آتے ہیں کہ اپنے کو آتما سمجھ مجھ باپ کو یاد کرو تو آتما کا پارٹ جو ہے مثلا کہتے ہیں ایک پہلا ہی پارٹ آتما کا ہے سنتو لیا ہم آتما ہے لیکن جو سنا وہ دل میں سمایا اگر دل میں سما گیا میں آتما ہوں تو ہمارے ہر کرم میں بول میں درشتی میں ورتی میں سمن سمپرک میں آتما درشتی آتما ورتی آتما سوروپ کی سمرتی پریکٹیکل میں سوروپ میں ہونی چاہیے اور یہاں تو بھولنے کی بات بھی نہیں ہے کوئی کارنی نہیں ہے جس سے بھول جائے وہاں تو کہتے ہیں پرستیاں بہت آتی ہے پیپر بہت آتے ہیں یہاں تو پیپر کی بات ہی نہیں ہے کیونکہ یہاں وایو منڈل کے کارن مایہ سے مقت سہج ہو سکتے اسی لیے آپ ان پانچ چھے دنوں کے مہتو کو جان کر کے اور ایک ایک منٹ مجھے سفل کرنا ہے یہ نشچے آپ کو سفلتا ضرور دلیں گے صرف آٹینشن دینا ہے ویست تو نہیں ہے ویرت تو نہیں ہے ویرت کو اس سمیہ ہی سمرت میں چینج کروں تو سمرت ہونے سے کیا ہے یہاں کے پانچ چھے دن کا ابھیاس جو آپ کا پکا ہوگا نا تو وہاں جاتے ہوئے بھی آپ کو یہ ابھیاس جو ہے وہ سیوگ دیں گا کیونکہ کوئی بھی سمیہ مانو آپ کے پاس کوئی پیپر آتا ہے پیپر تو آئیں گی کیونکہ بابا کہتا ہے سیزنی کلیوگ کی ہے نا کلیوگ کا ارتھی ہے جہاں کلے 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 اور کلے تو ہے ہی تو ہم کہیں کئی وار ایک واری بابا کو کہا بابا آپ مایہ جو ہے نا کوئی بچے نے بابا کو کہا کہ بابا آپ مایہ جو ہے نا اپنے پاس رکھ دو ہمارے پاس بیجتے ہو بہت میند لگتی ہے مٹانا پڑتا ہے تو آپ مایہ کو اپنے پاس رکھ دو نا تو بابا نے ان کو کہا تو آپ نے چیلنج کیا کی ہے کہ میں ویجہی رتن بنوں گا کیا ہے آپ سبھی نے سبھی نے یہ کیا ہے نا واحدہ ہم ویجہی بنیں گے تو ویجہی بنیں گے تو مایہ آوے کس کے اوپر بھی ویجہی پرابت ہوتی ہے تو دشمن تو سامنے آوے تب تو ویجہی پرابت کرو یا وہ کمرے میں بند ہو دشمن کمرے میں بند ہو اور آپ کو ہم تو ویجہی ہوگے ایسا تو ہوتا ہی نہیں ہے تو سامنے تو آئیں گے نا دشمن ہے مایہ تو وہ تو سامنے آئے آپ ویجہی پرابت کرو تب ہی تو ویجہی رتن ہوں گے نا بابا کو تو ہی ویجہی پرابت کرنا ہے اسی لئے مایہ تو آئیں گی لیکن مایہ کا کام ہے آنا ہمارا کام ہے ویجہی پرابت کرنا اور مایہ کو دیکھ کر کے اور ہی ہم کو سمرتی آنی چاہیے کتنا ہم مایہ کو کہتے ہیں بس مجھے مایہ جی تو بن نہیں ہے پھر بھی وہ چھوڑتی ہے بن بن روپ سے آتی ہے وہ اپنا کام نہیں چھوڑتی ہے چاہے بھگوان بھی اس کو کہہ دے ہوئے نا تو آپ میرے بچوں کے پاس نہیں جاؤ تو بھی وہ کہیں گے ویجہی کیسے بنیں گے اسی لئے کتنا بھی کچھ ہو اس سے اور ہی پارٹ پڑھو کہ وہ اپنے کام کو نہیں بھولتی اور ہم ماسٹر سروشکتیوان اپنے کام کو بھول جاتے ہیں اس کو دیکھ کر کے آج بھی مولی میں تھا نا مایہ کشش کرتی ہے چُمبک کے روپ سے آتی ہے لیکن ہمارے اوپر اثر نہیں کر سکتی کیوں کہ ہم سب ہی کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ بابا کمبائنڈ ہے ہے آپ کے ساتھ شیف بابا کمبائنڈ ہے کمبائنڈ ہے کمبائنڈ تو ایک سیکھن بھی الگ نہیں ہو سکتا ہوتا ہے کیا ساتھ کبھی بھی بھئی ساتھ میں ہے ہمارے ساتھ میں دھادی بیٹھی ہے اچھا اوٹھ کر کے چلی گئی تو ہم کہیں گے بھئی ساتھ تھی لیکن ابھی چلی گئی ہے الگ ہو سکتی ہے ساتھ والی لیکن کمبائنڈ تو ایک سیکھنڈ بھی الگ نہیں ہو سکتا ہو سکتا ہے کیا تو سروے شکتی وان ہمارے کمبائنڈ ہے اور پھر مایا کیسے آ سکتی ہے مانا تو کمبائنڈ آپ بھول جاتے ہو بابا نے ایک واری کس بچے کو کہا کہا بابا میرے میں اور سب کچھ ہے لیکن ایک شکتی ہمارے میں بہت کم ہے وہی ایک شکتی جو ہماری کم ہے نا وہی ہم کو بار بار دھوکھا دیتی تو بابا نے کہا کہ اچھا تمہارے میں کوئی سہن شکتی کم ہے سامنہ کرنے کی نرنہ کی کوئی بھی ایک شکتی مانو کم ہے لیکن آپ کے کمبائنڈ کون ہے کمبائنڈ تو سروش شکتی وان ہے نا اس میں تو کمی نہیں ہے نا اگر مانو آپ میں کمی ہے بھی تو آپ کمبائنڈ جو بابا ہے اس کے سیوگ سے وہ شکتی دھارہ نہیں کر سکتے ہو تو بابا نے کہا یہی بچے گلتی کرتے ہیں کہ جس سمیں کوئی کمزوری آتی ہے اس سمیں کمبائنڈ سروش شکتی وان سے شکتی کا سیوگ نہیں دیتے بس اپنے کو اکیلا سمجھ کے کیا کروں کیسے کروں بہت بڑی پڑی کیا ہے بہت سامنا کرنا پڑتا ہے بہت مشکل ہے اسی میں کیوں اور کیا میں چلے جاتے ہیں لیکن بابا ساتھ ہے تو اس کی مدد ہونی چاہیے نا اور سمیں کے اوپر وہ سیوگ نہیں دے وے بابا ایسا تو ہے ہی نہیں ہمارا وہ تو آفر کرتا ہے آئے ہی میرے لیے ہے ہرے کیا سمجھتے ہیں بابا کس کے لیے آئے ہے کیا بڑی بڑی دادیوں کے لیے آئے ہے کیا میرا بابا کہتے ہیں نا سبھی یہ تھوڑی کہتے ہیں دادیوں کا بابا آئے ہے میرا بابا کہتے ہیں تو میرے کے اوپر کیا ہوتا ہے ادکار نہیں ہوتا ہے میرے کے اوپر تو پورا ادکار ہوتا ہے تو جب میرا بابا ہے اور کمبائنڈ ہے تو کمبائنڈ سے سیو کیوں نہیں لیتے ہو تو بابا نے کہا بھول جاتے ہیں ٹائم پر جس سمیں مدد چاہیے نا اس سمیں بھول جاتے ہیں پھر کہتے ہیں یہ ایسے کرتے تھے نا ایسا ہوتا تھا تو بہت اچھا تھا کیا کریں ہو گیا کرنے کے بجائے پیچھے کیا کرنا پڑتا ہے پچھ جاتا پرابتی جس سمیں کوئی بات آتی ہے اس سمیں اگر بابا کی مدد لے کر کے آپ کوئی بھی کمزور ہوتا ہے لیکن اس کے ساتھ میں کوئی مددگار پاورفل شکتی شالی ہوتا ہے تو وہ شکتی والے سے کام لیتا ہے نا اگر ہم سمیں پر کام نہیں بابا سے لیتے کمبائن کا فائدہ نہیں اٹھاتے تو دوخہ کھا لیتے ہیں اور دوخہ کھانے سے کیا ہے پرابتی کے بجائے پسچہ تاب کرنا پڑتا ہے ہائے یہ ہوتا تو یہ اچھا یہ ہوتا تو یہ اچھا تیر کمان سے نکل گیا وہ واپس نہیں آتا ہے سمیں تو چلا جاتا ہے نا ہار تو کھا لی نا آپ کے ریجسٹر میں کالا دھبا تو لگی گیا نا اسی لیے بابا کہتے ہیں اگر آپ کہتے ہو بابا کمبائن ہے ہاتھ تو سب ہی نے اٹھایا کمبائن ہے لیکن فائدہ کتنا سمیں اور کیسے اٹھاتے ہیں نہیں اٹھاتے وہ تو ہر ایک اپنا خود جانے نا تو فائدہ اٹھاؤ بابا کہتا ہے دوسری بات بابا بہت بچوں کو دیکھ کر کے ہس کے ہس کے کہتے ہیں مشکرہ کے تو بابا کہتا ہے میں کہتا ہوں میں تمہارا بوجھ اٹھانے آیا ہوں پھر بھی بوجھ اپنے سر پر کیوں اٹھا لیتے ہو جب میں مدد دینے کے لیے آیا ہوں کہتا ہوں ٹرسٹی بنو ٹرسٹی مانا تیرا اور گرستی مانا میرا تو میرا میرا جو ہے وہ ہے بوجھ اور تیرا تیرا جو ہے وہ بوجھ نہیں ہے وہ بابا کو دے دیا بوجھ تو بابا کہتا ہے میں بار بار کہتا ہوں بچوں کو بچے بوجھ اپنا اتار کے بابا کو دے دو ٹرسٹی بن جاؤ کبھی بھی دیکھو آپ ممتہ جو جاتی ہے نا وہ میرے میں جاتی کوئی پروسی ہے کوئی بھائی ہے اس کا ہزار روپیہ بھی سمجھو کھو گیا تو آپ کو اتنا شاک نہیں آئیں گا اور آپ کا پرس میں اگر ایک سو روپیہ بھی گیا تو کتنے واری یاد آئیں گا ایک ماس کے بعد بھی اس جگہ پر آئیں گے نا مانو یہاں آپ کا کوئی پرس کو گیا اس میں دوزار دو سو یا ایک سو کتنا بھی ہیں آپ جب بھی مدوبن میں آئیں گے نا یاد آئیں گا میرا ایک سو روپیہ یہاں چلا گیا تھا کیونکہ میرا تھا اور دوسرے کا ہزار روپیہ بھی چلا جائیں گا نا ایک مانو تاکی ریتی سے آپ کو آئیں گا بیچارے کا جانا نہیں چاہیے لیکن مدی یوگ بار بار نہیں جائیں گا اسی لیے بابا کہتا ہے کہ میرے میرے کو چھوڑ دو یہ میرے میرے کا جو بوجھ ہے نا اس نے آپ کو کیونکہ بوجھ والا جو چلیں گا وہ آٹومیٹیکلی دیرے چلیں گا نا ہلکا جو ہوں گا وہ آپ پہ ہی بھی اڑیں گا اور آؤ نہیں اور آؤ دیکھو طوفان آتا ہے گلتی سے آپ کھرکی نہیں کھولتے ہو تو جب طوفان آئیں گا تو پہلے کیا اڑتا ہے کاغذ کتنا بھی پکڑو کاغذ اڑ کے باہر چلا جائیں گا کھرکی سے کیوں ہلکا ہے تو بوجھ جو میرے میرے کا ہے نا وہ بابا کہتا ہے میرے کو دے دو اور میرے کو دینے کا ویدی کیا ہے تیرا بس میرا چوڑ کے تیرا ابھی دیکھو اپنے بھاشا میں ہندی میں لکھو تو میرا اور تیرا میں ایک شبد کا انتر ہے میں اور تیرا بس جہدے انتر نہیں ہے ایک ماترہ کا فرق ہے اور نقصان کتنا ہے تو بابا کہتا ہے میں کہتا ہوں اپنا بوجھ میرے کو دے دو پھر بھی عادت ہے بوجھ رکھنے کی پھر میرا میرا کہہ کے بوجھ رکھ دیتے ہیں پھر کہتے ہیں بابا چراؤ نہ چراؤ نہ چراؤ رکھا کیوں کس نے آپ کو کہا بوجھ رکھو رکھ لیتے ہیں پھر چلاتے ہیں بچاؤ بابا بچاؤ 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 کیا تم کو کہا کس نے یہ کرو تو اسی لیے یہ میرا سو تیرا کرو بھکتی میں روز کہتے تھے میرا تیرے ارپر میرا کچھ نہیں لاغے لیکن لاغے سو ہی بھی مو تو سو ہی میں بھی جاتا بکتی میں بھی روز کہتے آئے ہیں اور بابا بھی شریمت دیتا ہے میرا میرا چھوڑو پھر بھی اگر میرا میرا میں فسیں گے تو بابا کیا کریں گا فرس اور روز مورلی میں کہتا ہے ایسے بھی نہیں آپ کو ڈیریشن دے دیا میرا میرا چھوڑو لیکن کوئی مورلی ہے جس میں بابا کی شریمت نہیں ہے یہ چھوڑو ہے کوئی مورلی ہم کو تو بہت ایک بات اچھی لگتی ہے کہ لوک میں بھی کوئی باپ اتنا نہیں کہتا ہے مجھے یاد کرو کبھی لوک باپ نے آپ کو کہا ہے کہ مجھے یاد کرو مجھے یاد کرو لیکن بابا روز مورلی میں کتنے واری کہتا ہے مجھے یاد کرو مجھے یاد کرو ہم کہتے بابا کو پرا کیا ہے مجھے یاد کرو مجھے یاد کرو کہتا ہے لیکن بابا جانتا ہے کہ یہ بلک کر ہے بہت بھول جاتے ہیں اسی لئے پھر بھی بابا رحم دل ہے تو رحم دل بن کر کے پھر بھی بابا کہتا ہے چلو ہر مورلی میں آپ دیکھو چار پانچے واری ہوں گا مجھے یاد کرو مجھے یاد کرو مجھے یاد کرو بابا کو کیا پرا ہے کوئی نہیں یاد کرے تو اپنا ہی حساب کتاب چکتو کریں گا لیکن بابا دھیالو ہے کرپالو ہے بابا جانتا ہے کہ یہ تیسٹھ جنم سے بلکر بن گئے ہے اسی لئے مجھے یاد دلا نہیں تو بوجھ نہیں اٹھاؤ میرے میرے کا جو بوجھ ہے نا بلے ہم گھر میں رہتے ہیں بابا نے کہا ہے پرورتی سنبھالو کئی بھائی بہنیاں اس کا ایڈوانٹیج اولٹا لے کے کہتے ہیں کیا کریں بابا نے کہا ہے نا سنبھالو ہاں بابا نے تو کہا ہے رائٹ ہے لیکن بابا نے کہا ہے پرورتی میں رہتے پرورتی میں پرورتی سمجھو ہے پرورتی لیکن پرورتی میں رہو پرمانہ نیارے پرورتی تو پرورتی پرورتی میں فس جاتے ہیں پرورتی میں تو رہتے نہیں ہیں پھر کہتے ہیں ہو گیا کیا کریں اسی لیے بابا کہتا ہے بس امرت ویلے سے لے کے اپنے کو بیج بیج میں چیک کرو ہم سمجھتے ہیں امرت ویلے میں بہت پاورفل یو کر لیا نا مولی بھی سن لی نا یہ جیسے ہمارا ہو گیا پھر کام کاج میں جاتے ہیں نا تو کام کاج کرتے بھول جاتے اسی لیے ہم ہمیش یہ کہتے ہیں کئی بھائی بین کہتے ہیں ٹائم ہی نہیں ملتا ہے نا اتنا بیزی ہو جاتے ہیں ٹائم نہیں ملتے ہیں تو ہم ایک رائے دیتے ہیں سبھی کو تو آپ کو سارے دن میں پانچ باری بہت سبھی کو ضروری ٹائم ملتا ہے چیک کرنے کا کیسے آپ پانچ باری صبح سے لے کے رات تک پانچ باری کچھ نہ کچھ کھانا کھاتے ہو امرت بہلے اوٹھتے ہو یا صورے اوٹھتے ہو تو چائے پیتے ہو پانی پیو یا چائے پیو پیتے ہو نا بھولتے ہو کیا پھر بریک فاسٹ کرتے ہو پھر لنچ کرتے ہو پھر شام کی چائے یا کچھ پیتے ہو پھر دنر کرتے ہو کھانے کے لیے چائے پینے کے لیے وہ نہیں بھولتے ہو شریر کے لیے جو فکس کیا ہے وہ نہیں بھولتے ہو اس کے لیے ٹائم مل جاتا ہے اور شریمت ماننے کے لیے اپنے ابھیاز کرنے کے لیے بھول جاتا ہے ٹائم نہیں ملتا ہے کیوں اس پانچ واری جو آپ یہ کرتے ہو اس میں ہی اپنے کو چیک کرو تو بیچ بیچ میں کتنا ٹائم مل جاتا ہے دو گھنٹے کے بعد کچھ نہ کچھ کرتے ہو پھر چیکنگ کرو آتم اب مانی ہو یا کرم کے سمرتی میں ہی رہتی ہے کئی ایسے بھائی بہن ہیں جو اُلٹا کچھ سنکلپ نہیں آتا ہے لیکن جو کام کر رہے ہیں اسی میں ہی لگے ہوئے ہیں بس لیکن کرم کرتے ہوئے بابا نے کہا ہے تم صرف کرم کرنے والے نہیں ہو ہمارا ٹائٹل ہی ہے کرم یوگی سرپ کرم کرنے والے نہیں ہیں ہم وہ تو دنیا والے کرم کرتے ہیں لیکن ہما کرم یوگی ٹائٹل ہے ہم سرپ کرم کرنے والے نہیں ہیں تو کرم یوگی ہے تو کرم کرتے ہوئے بھی میں آتما کرانے والی ہوں آتما اس شریر سے ہاتھ سے پاؤں سے مکھ سے من سے سوچ رہی ہوں لیکن میں آتما کرانے والی ہوں اگر یہ سمرتی رہے تو کیا کرم کرتے کوئی بھی ڈیریکٹر ہوں گا کوئی بھی ڈیریکشن کہاں بھی دینے والا جائے دفتر میں ہوں گا جائے کہاں بھی ہوں گا تو کیا ڈیریکشن دیتے ہوئے بھول جاتا ہے کیا کہ میں ڈیریکٹر ہوں ڈیریکشن دیتا ہے کام کراتا ہے لیکن یہ تھوڑی بھولتا ہے کہ میں ڈیریکٹر ہوں کرانے والا ہوں ایسے ہم بھی کرم کرتے ہیں لیکن کرم کرانے والی میں آتما ہوں یہ کیوں بھولے آپ کو معلوم ہوں گا کئی نئے نئے بھائی بہنے آئے ہیں تو برما بھابا نے کتنی محنت کی ہے سنا رہے تھے کہ برما بھابا کی ایک چوپڑی ملی تھی جس میں برما بھابا نے شروع شروع میں کتنی محنت کی ہے وہ دکھائی دیا تو روز برما بھابا راتری کو دربار لگاتے تھے دربار میں ایک راجہ ہوتا ہے باقی جو کرم چاری ہوتے ہیں ان سے حال چال پوچھا جاتا ہے دربار لگاتے ہیں نا تو بابا کی وہ جو ڈائری ملی اس میں ہر تاریخ کی یہ دربار لگی ہوئی تھی لکھا ہوا ہے لکھت میں ہے کہ ابھی ٹائم ہوا ہے آتما راجہ اپنے سنگہ سن پر بیٹ گیا بیٹ گئے ہو آپ بھی برکٹی کے بیج میں بیٹے ہوئے ہو نا اور سب کرم چاری من بودی سنسکار ہاتھ پاؤں سب دربار میں بیٹے ہیں اور بابا پوچھتا ہے اے مہامنتری من تمہارا سارا دن کیسے بیٹا سارا ٹائم ٹھیک بیٹا تو ایک ایک سے بابا سمہ چار پوچھتا ہے راجہ بن کے سوراج ادھکاری ہم بن رہے ہیں نا بابا کہتے ہیں نا تم ابھی سوراج ادھکاری بنتے ہو سو مانا میں آتما مانا ان کرم اندریوں کی راجہ ہو راج یو سیکھتے ہیں نا تو روز کی وہ دربار کی لکھت بابا کی ساری ڈائری اسی سے بھری ہوئی ہے کتنی محنت کی ہے بابا نے تو ہم کو بھی اپنی چیکنگ ضرور کرنی چاہیے اور ایسے نے امرت ویلے کر لیا چلو یوگ تھوڑا لگا دیا بیچ بیچ میں لیکن چیکنگ کیا کاروبار ٹھیک چل رہی ہے کیونکہ تیسٹ جنم الٹی راج دانی ہو گئی نا ہماری اس کو سلٹا کرنے میں ٹائم تو لگیں گا نا اسی لئے روز اپنی چیکنگ کرو اور صرف صویرے نہیں امرت ویلے ہم نے چیکنگ کر لی یا راتری کو سونے ٹائم کر لی بس خوش ہو گئے ہم بھی ہو گئے برما کمار لیکن نہیں ہم کو باہر باہر اپنی چیکنگ کرنی کم سے کم یہ پانچ ٹائم جو ہم نے بتایا نا کوئی ہے جو کہتا ہے یہ بھی ٹائم نہیں ہے میرے کو ہے کوئی ہاتھ اٹھا لو کوئی نہیں ہاتھ اٹھا تھا سبھی کو یہ ٹائم تو ملتا ہی ہے تو کم سے کم نا دراما میں پارٹی نہیں ہے کیا کرے تقدیر ہی میری نہیں ہے اب دوش ہوا تقدیر اور ڈراما پر ہے اپنی کمزوری تو صرف چیک نہیں کرنا لیکن چیک کے ساتھ چینج کرنا اور آپ میں کوئی شکتی کی کمی ہے تو کمبائن بابا کے مدد سے اس کو چیک کر کے چینج کر تب ہی تو آپ کا نمبر آگے لگے گا کیونکہ ہم کو وجہ ضرور پرابت کرنی ہے آج دادی نے سنایا نا سبو کو تو ون کریں گے تو ون نمبر آئیں گے ون مانا وجہ وجہ ہی نہیں بنیں گے تو ون نمبر کیسے آئیں گے ہاتھ تو ہم سب ہی اٹھا دیتے ہے بابا پوچھتا ہے کوئی رام سیتا بنے گا کوئی نہیں ہاتھ اٹھاتا ہے بیچارے کی بائشاواز لیکن پراپتی جو ہوں گی وہ تو من کے سنکلب کا ہاتھ اٹھے نا درد اور کبھی بھی کوئی بھی بات سوچو نا اس میں درد سنکلب کروں ایسے نہیں کر لیں گے سوچ لیں گے ہو جائیں گا گا نہیں کرو کرنا ہی ہے اپنا ٹائم ٹیبل دیکھو ٹائم ٹیبل بناتے ہیں نا وی اپنا ٹائم ٹیبل سیکن سیکن کا ان کا بنا ہوا ہوتا ہے اپنا بزنیس مین ہوں گا کوئی بھی ہوں گا تو اپنا ٹائم ٹیبل بناتے ہی ہے بھئی آج مجھے یہ یہ کام کرنے ہے اس میں بھی پہلا نمبر جو ہوں گا نا کام وہ ضرور کریں گے تیسرا چوتھا چھوڑ بھی دیں گے لیکن پہلا نمبر تو کریں گے نا جو پہلا نمبر کیوں دیا اس کو ضرور ہی سمجھیں گے نا تو درد رہتا ہے مجھے یہ کام آج کر نہیں ہے تو ہو بابا نے کہا ہے درد تا سفل تا کی چابی سب بھی کو بابا نے درد تا کی چابی دے دی ہے کوئی بھی کام کرو اس تول کرو یا سوکھیم کرو لیکن درد تا کی چابی اگر آپ کے پاس ہے تو سفل تا آپ کا جنم صد عد کار سفل تا آپ کی نہیں جا سکتی ہے درد تا اور سفل تا ساتھ ساتھ ہے شروع سے لے کر کے ہم نے دیکھا ہے جنہوں نے درد سنکلب کیا ہے وہ آج بہت اچھے اپنے یوگ یک تا وستہ میں شریمت پر چلنے والے آگے جا رہے اور جو گے گے لگاتے ہیں نا کئی بھائی بہن ایسے کہتے بہن جی سمجھ تو گئے ہے نا کرنا تو ہے نا ہو جائیں گا نا کوئی بات نہیں ہے ہو جائیں گا یہ اللہ بہلا پن ہو جائیں گا گا کرتے رہ جائیں گے اسی لئے کرنا ہی ہے جو کرنا ہے تورت دان مہا پن کیونکہ ہمارا کوئی بھروسہ نہیں ہے کوئی بھی سمیہ کوئی بھی جا سکتا ہے ہماری چندرمانی دادی کا جب ہوا تھا نا بینگلور میں شریعت چھوٹا تھا تو بابا نے ہم کو دو شبدوں کا پاٹ پکا کر آیا تھا اچانک ہی گئی نا وہ تو بابا نے دو شبد کر آیا پکا ہمیش یہ سمجھو اچانک جو کچھ ہونا ہے اچانک ہو نا ہے ایک واری تو بابا نے کہا سمجھو ہم بیٹھے ہیں بابا تھا سامنے تو بابا نے کہا اچھا ابھی دیکھو بچے بھی بیٹھے بابا بھی بیٹھا ہے دس منٹ کے بعد مانو وناش ہونا ہے تو بابا نہیں سنائیں گا دس منٹ کے بعد ہونا ہے اچانک ہونا ہے اس کے لئے بابا نے کہا اچانک کا یاد رکھو یہ نہیں اچھا ایک سبتہ کے بعد یہ کر لیں گا آپ سبتہ زندہ ہے یا نہیں ہے آپ کے پاس اگر مرتیو کی ڈیٹ ہے آپ کے پاس تو بتاؤ کس کو ہے ہے پتہ جوچی بتاتے وہ تو جوٹ سچ مکس ہوتا ہے ایک بھائی نے کہا مجھے جوچی نے کہا فلانی تاریخ آپ کو جان ہے ساری تیاری ہو گئی گیا ہی نہیں ابھی تک زندہ ہے اچانک سب ہو نا ہے تو اچانک جب ہونا ہے اور اس کے ساتھ بابا نے دوسرا شبد بولا ever ready ever ready اچانک اسی لیے ہم لوگ بھی شروع شروع میں آئے ہے نا ہم بابا کے پاس ہم تو چوٹے پن میں آئے تو چودہ ورش تو ہم لوگوں نے تپس یا کی باہر کی سیوہ نہیں تھی تب بابا نے پہلے چودہ ورش اپنے ساتھ رکھ کر کے تپس یا کر آئی پاکستان کی بات ہے تو ہم لوگوں کو تو یہ پتہ ہی نہیں تھا تو ہم کو بابا سے بچھر نا ہے لیکن بدل گیا کیونکہ بابا کو ایور 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 بنانا تھا اچانک کا ہو نا تھا تو اسی لیے کبھی بھی کچھ ہو سکتا ہے ماما تھی نا ماما کا ایک سلوگن بہت پکا تھا وہ کیا تھا ماما کہتی تھی ہر گھڑی اپنی انتم گھڑی سمجھو ہر گھڑی اپنی انتم گھڑی سمجھو تو اچانک ہی ہوا نا اس لیے جو مدوبن میں آئے ہو اس سمی کا پورا پورا لاب اٹھا پھر وہاں نہیں جا کے سوچ نا رہے یہ کرتا تھا نا تو بہت اچھا تھا تھا ختم پھر تھوڑی اس سمی کا ملیں گا اس لیے سمی کا بھی فائدہ اٹھاؤ وائیو منڈل کے مدد کا لاب اٹھاؤ اور بابا نے ایک دم ڈبل لائٹ آپ کو ہلکا بنا دیا اس کا فائدہ اٹھاؤ ٹھیک ہے نا سبھی attention please بابا کیا کہتا ہے attention please اسی لیے اپنے کو آپ کو چیک کر کے اور فائدہ اٹھا کے جانا ایسا ابیاز یہاں کر کے جاؤ جو وہاں آپ کا لگاتار چلتا رہے مدد ملے آپ ٹھیک ہے نا attention دیں گے نا تو بس بہت اچھا اوم شانتی مات آئے مات آئے تو دیکھو کتنی ہے بھائی بھی دیکھو اس سواری تو میں دیکھتی ہوں بھائیوں کا طرف اوڑی زیادہ ہے اس سواری بھائی بھی کم نہیں ہے تو بہت فائدہ اٹھانا اوم شانتی سواری بھائی